پرینڈز ہمارے یوٹیوب چینل جوڈیسیل اینڈ آل انڈیا بار اگزام میں آپ کا سواگت ہے پرینڈز آج ہم بیدھی بیو سائے سے جڑے لاگ ریجویٹس کے لیے بیدھی بیو سائے کے مہتوپون استمبار کاؤنسل اور بار ایسے سوئی اسن کے بارے میں مہتوپون جانکاری لے کر آئے ہیں یہ جانکاری نئے لاگ ریجویٹس جو بیدھی بیو سائے سے جڑنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی مہتوپون ہے تو فرینڈز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بار کاؤنسل کے بارے میں تو بار کاؤنسل کیا ہے یہ بار کاؤنسل ایک ایسی سنس تھا ہے جو کی ایڈوکیٹ ایکٹ نائنٹی سکٹی ون کے تہت اس کا گھٹن ہوا تھا جو کی بھارت میں بیدھی بیو سائے کے رول ریگولیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تھا تو فرینڈز اب اس کے بارے میں جانیں کہ ہمارے دیس میں ایک بار کاؤنسل آف انڈیا ہوتا ہے یعنی پورے بھارت میں ایک بار کاؤنسل آف انڈیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا اسٹیٹ بار کاؤنسل جو کی سب ہی راجیوں میں الگ الگ ہوتا ہے سب ہی راجیوں کے بیدھی بیو سائیوں کے ریگسٹیشن کے لیے اسٹیٹ بار کاؤنسل ہوتا ہے اور ان کے اوپر ریگولیشن کے لیے ہوتا ہے آپ کا بار کاؤنسل آف انڈیا تو فرینڈز بار کاؤنسل کا نرمار ایڈوکیٹ ایکٹ 1961 کے تیت ہوا تھا ایڈوکیٹ ایکٹ 1961 کے انسار بھارت کے پرتیک راج میں اسٹیٹ بار کاؤنسل ہوگا جو بیدھی بیوسائے کرنے کے اچھے لوگوں کو ریسٹرڈ کرے گا تتھا ایڈوکیٹ ایکٹ 1961 کے نیموں کا پالن کرائے گا تتھا سبھی اسٹیٹ بار کاؤنسل کے اوپر بار کاؤنسل آف انڈیا ہوگا جو ان سبھی کاؤنسل کو ریگولیٹ کرے گا اور انڈیا میں لیگل پریکٹیس اور لیگل ایڈوکیشن کو ریگولیٹ کرے گا اور لیگل ایڈوکیشن کے لیے سٹینڈر سیٹ کرے گا تو فرینڈز دیکھیں ہم یہاں آپ کے سکرین پر جیسے بار کاؤنسل آپ اتر پردیس ہے تو یہ اتر پردیس کا ریجسٹیشن جتنے بھی اتر پردیس کے ایڈوکیٹس ہیں لاغ ریجویٹس ہیں ان کا اس میں ریجسٹیشن ہوتا ہے تو اسی پرکار جو ہے اگلا آپ کا سکرین پر ہے بار کاؤنسل آف انڈیا تو یہ بار کاؤنسل آف انڈیا ہے جو کی بھارت میں لیگل ایڈوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے تو فرینڈز نیکس دیکھیں گے ہم تو آپ کے سکرین پر ہے بار ایسوسییشن تو یہ بار ایسوسییشن آپ کا جو ہے ایڈوکیٹس کا ایک سنگٹھن ہے جو کی ڈشٹک لیبل پر بھی ہوتا ہے اور اسٹیٹ لیبل پر بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد انڈیا لیبل پر بھی ہوتا ہے تو یہ سبھی ایسا سنگٹھن ہے جو ایک دوسرے سے لنک ہے تو یہ بہت بڑا سنگٹھن ہے جو ایڈوکیٹس کے ادھکاروں کی رچھا کرتا ہے تو فرینڈز ایسے سبھی لاغ ریجویٹس جو بیدی بیوسائی سے جھوڑنا چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے اسٹیٹ بار کاؤنسل میں ریشٹیشن کرانا پڑتا ہے اس کے پسچات جس ڈشٹک کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آپ لیگل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہاں کی بار ایسوسییشن میں بھی آپ کو ریشٹیشن کرانا پڑتا ہے اس کے بعد جس بار ایسوسییشن میں آپ کا ریشٹیشن ہوتا ہے وہاں پر لاگ ریجویٹس لیگل پریکٹس کر سکتے ہیں تو فرینڈز پہلے تو یہ سبیدہ تھی کہ آپ ایک بار کاؤنسل میں ریشٹیشن کرا کر کہ کسی بھی ڈشٹک میں یا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن فرینڈز اب پچھلے کچھ سمیہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ آپ ایک ہی ستھان پر لیگل روپ سے پریکٹس کر سکتے ہیں سب ہی ستھانوں پر نہیں کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ باریس اسوسییشن جو آپ کا ہے بیدھی بیوسائیوں اور تھا تو وکیلوں کا ایسا سنگٹھن ہوتا ہے جو کی سب ہی اس طرح پر ہوتے ہوئے انڈیا لیول کے ایڈوکیٹس کا ایسوسییشن ہوتا ہے جو ایڈوکیٹس کے ادھکاروں کی رچھا کرتا ہے تتہ سنگٹھتا آتما روپ سے اپنی سمسیہوں کو سرکار کے پاس تک پہنچاتا ہے تو فرینڈز یہ جو اسوسییشن ہیں آپ کے سب ہی الگ الگ ہیں جیسے ہی دیکھیں آپ کے سکرین پر ہے علاوہ آدھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن تو اس میں جو ہائی کورٹ کے جتنے ایڈوکیٹس ہیں ان سب ہی کا اسوسییشن ہیں اسی پرکار اسکرین پر یہ لکھنو بار اسوسییشن کا فوٹو آئے تو اس میں جو لکھنو بار اسوسییشن کے جتنے بھی ایڈوکیٹس ہیں ان کا اپنا ہی الگ اسوسییشن ہے تو فرینڈز اس کے اترکت جو ہے جب اسٹیٹ بار کاؤنسل کا چناؤ ہوتا ہے تو اسٹیٹ بار کاؤنسل میں کچھ پرتینیدھی سرکار کے ہوتے ہیں یعنی کرمچاری سرکار کے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ جو پرتینیدھی ہیں جو کام کرتے ہیں وہ چونے ہوئے پرتینیدھی ہوتے ہیں means انہی ایڈوکیٹس میں سے ہی ہوتے ہیں تو اس کا جو چناؤ ہوتا ہے پورے پردیس اسطر پر ہوتا ہے اور اس پردیس اسطر پر سب ہی وکیلوں کو اٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے اور سب ہی وکیلوں کے دورہ جو چناؤ ہوا پرتینیدھی ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بار کاؤنسل میں بیٹھتا ہے تو فرینڈز سے اس پرکار جو بار کاؤنسل ہے وہ اس میں سرکار اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پرتینیدھی ایڈوکیٹس کے دونوں بیٹھتے ہیں اس پر اور اس کے بعد جو آپ کا بار ایسوسییشن ہے یہ ایڈوکیٹس کا اپنا ایک الگ سنگھٹھن ہوتا ہے جو کہ ان کی مانگوں کو سرکار کے پاس تک پہنچاتا ہے یا بار کاؤنسل تک پہنچاتا ہے تو فرینڈز سے اس پرکار اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیج آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کے پاس سیار بھی کریں بہت بہت دھنیواد